کانگریس جو ہے وہ راہل گاندھی کے نترت میں پین بی گھوٹالے پر سمرتن کر رہا ہے پہلی بار راہل گاندھی اٹلی سے لوٹنے کے بعد دیکھے رسمیروں میں راہل گاندھی کے ساتھ احمد پٹیل مالکہ اور جن کھڑگے آنند شرمہ خلام نبی آزاد پترکار بھی انہیں آواز لگاتے ہوئے مگر راہل نہیں مڑے یہاں جب تمام سانسد ہاتھ میں تختیاں پکڑے کھڑے ہیں راہل گاندھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کھڑے ہوئے ہیں ان کی خاصی آلوشنا ہوئی تھی کیونکہ ترپورا کے نتیجے جب آ رہے تھے وہ ندارت تھے اس دن پورو اتر کے نتیجے جب آ رہے تھے وہ ندارت تھے سب سے زیادہ سیٹیں گیتنے کے باوجود بی جی بی جو ہے وہ سرکار نہیں بنا پائیم ایک حالے میں دارے لگ رہے ہیں دیش کا چوکیدار کہا گیا سو گیا سو گیا سیدھا عملہ مگر سوال یہ یہ جو تصویر ہے کیا وہ صرف سنسط پریسر تک سیمت رہے گی یا کانگریس اس مدے کو جنتہ تک بھی پہنچ آئے گی میرے سہیوگی راجن سنگھ اس وقت سنسط پریسر میں موجود ہیں وہاں سے وہ ہمیں یہ ریپورٹ بھیج رہے ہیں پین بی گھوٹالے کو لے کر کانگریس کا پردرشن سنسط پریسر میں جاری ہے اور اس میں شامل ہونے کے لیے پہلی بار کانگریس کے ادھیاکش راحل گاندی بھی آ رہے ہیں راحل گاندی اس پردرشن میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں کانگریس کے تمام بڑے نیتہ یہاں پر گاندی مورتی کے پاس جمع ہے اور راحل گاندی بھی یہاں پر اس پردرشن میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں جس طریقے سے یہاں پر نارے باجی کی جا رہی ہے موڈی سرکار کو پین بی گھوٹالے کے لیے ذمہ دار تھر آیا جا رہا ہے اور جو تمام نارے باجی کی جا رہی ہے اس میں نیرہ موڈی اور پردان منطری نریندر موڈی کے کنیکشن کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں تمام سانسد بڑے نیتا بی جے بی کے جو ہیں وہ یہاں پر شامل ہوئے ہیں اور گاندی مورتی کے باہر نارے باجی کی جا رہی ہے پردان منطری سے اس بارے میں جواب مانا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھگوڑے نیرہ موڈی کو کب لائے جائے گا جس طریقے سے نیرہ موڈی دیش شڑ کر بھاگ گیا ہے اس کی پوری ذمہ داری بی جے پی پر تھوپی جا رہی ہے کانگریس کا آروپ ہے کہ اس سب کے پیچھے موڈی سرکار کی غلط دیتیاں ذمہ دار ہیں اور اس پر پردان منطری سے جواب مانگا جا رہا ہے آپ سن سکتے ہیں کہ جس طریقے سے نارے باجی ہو رہی ہے راحل گانڈی یہاں پر کھڑے ہیں ساتھ میں ملک آرجن کھڑے ہیں گلاب نوی آجاد ہیں آنند شرما ہے اکے انٹینی ہیں اور جو تمام بڑے نیتا ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں راحل گانڈی کے ٹھیک پیچھے احمد پٹیل کھڑے ہیں اور موڈی سرکار سے اس پینوی گھوٹالے پر جواب مانگا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک گھوٹالہ ہوا ہے اس کے لیے پورے طور پر پردان منتری اور موڈی سرکار ذمہ دار ہے اور جس طریقے سے موڈی سرکار ذمہ دار ہے ایسے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مدے پر موڈی سرکار کو گھیرا جائے اور نہ صرف یہاں پر پردرسن کیا جا رہا ہے بلکہ سنسط کے اندر بھی کانگریس کے طرف سے نوٹیس ایک بار پھر سے دیا گیا ہے ایڈجنمنٹ موشن کا یعنی تمام کام کو روک کر دو سر سرسٹ کے تحت اس مدے پر چرچا کر آئے اور سرکار یہ جواب دے کہ آخر نیرہ موڈی کہاں گیا اور جو لوٹ کا پیسہ ہے وہ کیسے لائے جائے گا کیامرامین منوج کے ساتھ راجن سنگھ ایڈی پی نیوز ڈلی تو تصویروں میں راحل گاندھی آپ کے سامنے اٹلی سے لوٹنے کے بعد جہاں وہ اپنے تیرانوے ورشیے نانی سے ملنے گئے تھے اور اب راحل گاندھی یہاں پہنچ گئے ہیں اگوائی کر رہے ہیں جہاں آروپ جہاں نارے لگ رہے ہیں کہ دیش کا چوکیدار کہاں گیا سو گیا سو گیا ظاہر سے بات ہے یہ حملہ پردھان منتری ناریندر موڈی پر ہے جو خود کو دیش کا چوکیدار بتاتے ہیں کانگریس کے تمام بڑے نیتا مگر جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں سیاست میں آپ کو کئی مورچوں پر سرکار کا ویروت کرنا ہوتا ہے اور یہی ایک مضبوط وپکش کی نشانی بھی ہوتی ہے کیا یہ ویروت پردرشن محض سنسد پر اسے تقسیمت رہے گا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے